عمر عیوب صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سنوا دیا پھر پوچھتے ہیں عزمہ بی بی سے ہمارے محبوب قائد پابند سلاسل ہیں ان دیواروں کے پیچھے پر نہیں ملنے دیا جارہا ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس میں روڈیٹ کا آ رہی ہے کہ ہم لوگ سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتشنید نہ کر سکے غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز کو سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ موسن نکوی جو کہ قاتل ہے پنجاب کا اس کے واش پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے جی بتائیے عزمہ بی بی دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمر یوب صاحب کو اپنے لفظوں پہ شرم آنی چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ شرم کا اور ان کا کوئی دور دور تک لینا دینا ہے نہیں پہلے تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ علیمہ بہن صاحبہ کی میں موں سے ایک دسویں دفعہ بھائی کے قتل کی بات سن چکی ہوں میں حیرت ہوتی ہے مجھے کسی بہن کے موں سے اپنے بھائی کی قتل اتنی مطلب بڑا ریمینیٹلی قتل کی بات کر دینا ہمیں مجھے حیرت یہ ہے کہ ہمارے عزائم کیا ہیں ہمارے عزائم یہ ہیں کہ امران خلقی سیاست سے زیادہ ان کی زندگی امپورٹنٹ ہے ان کی جان کو اور جو باقی قیدی وہاں پر ہیں ان کی جان کو جو ہے وہ سیف کیا جائے میں نے یہ کہا میٹرز کی میں نے کہا کہ یہ میٹرز جو ہیں یہ چونکہ خود ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے طور پر دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کو وہ جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے طور پر یہ سیکیورٹی الیٹس کے طریقے وہ سامنے آئے دوسری بات یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے اس کو اگر ایورٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کو اعتراض ہے ہم نے یہ انٹیلیجنس بہتر ہی کی ہے تو بھائی وہ پکڑے بھی گئے نا لوگ اور ان کے ذریعے معلومات آ رہی ہیں اس معلومات کے ذریعے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں دو ہفتے کے اندر سارا کچھ تو کر لیا حکومتیں بن گئیں ہیں آپ نے امران خان صاحب پچھلے اتنے مہینوں سے پوری سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے اندر پوری پارٹی چلا رہے ہیں پورے حکومتیں بنا رہے ہیں گرا رہے ہیں جلوسوں کے پروگرام بنا رہے ہیں ہم وہ تب کر لیتا ہے نا اگر واقعی ہم نے کرنا ہوتا ایسی بات نہیں ہے اب وہاں پر بمک ڈسکوزل سپورٹ جو ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ کرنا ہے کچھ مختلف وائرز کے ذریعے اس کو سیو کرنا ہے تو ہم یہ سب کچھ سیفٹی کے لیے ہی کر رہے ہیں حیرت یہ ہے کہ امران خان کی پارٹی ہو یا امران خان کی بہنیں ہو یا فیملی ہو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے ان کو سیاست کی فکر ہے ان کو امران خان کی زندگی ان کی جان کی فکر نہیں ہے اور ہمیں امران خان کے ساتھ ساتھ باقی تمام قیدیوں کے زندگی کو بھی جو ہے وہ سیف کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک انپلیزن باقیہ وہ کہتے ہیں کہ موسن نکوی کو بھی اس لیے لگایا گیا ہے کہ وہ ذرا ہاتھ ہو ڈڈ آ پڑے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کی اوپر سکتی کی جائے گی اور پنجاب کی طرف سے بھی وہ مریم نواز کو بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ سارا کچھ مریم نواز کے حکم سے ہو رہا ہے چلے وہ تو خیر مریم نواز تو بجائے رہی ان کا خوف زدہ ہے ان سے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ظاہرہ یہی کر سکتے اور وہ کیا ہی کریں گے لیکن یہ نہ کریں ایسی حرکتیں کہ ان کے اوپر کسی کو ہاتھ ڈالنا پڑے اب محسن نقی نے تو نہیں کہا تھا نا کہ نو مائی کر لیں محسن نقی نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ ہر وقت فساد کریئٹ کیا کریں محسن نقی نے تو نہیں کہا کہ اسد کیسا چاپ باہر کھڑے ہو کے کہیں کہ اس ملک میں بغاوت جو ہے وہ ہونی ان کو نظر آ رہی ہے اور نہ کریں ہاں آپ کچھ نہیں کریں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ ملیں گے تو پھر ظاہر ہے قانون کو جو ہے یہ تو ہر وقت آپ کے فتنہ فساد کے ہاتھوں تو نہیں ملک کو چھوڑا جا سکتا یا ہم سارے پاکستانی یرغمال تو نہیں ہیں ان کے پیچھے کہ یہ چاہیں گے یہ سڑکے بند کر دیں گے ان کو عادت ہے سیول نافرمانی کی عادت ہے ان کو کنٹینر پچڑنے کی عادت ہے ان کو مار دو جلا دو گرا دو جلاو گھراو کرنی کی عادت ہے اس کے اوپر تو ریمو کرم پر ان پر نہیں چھوڑا جا سکتا ملک کو ملک کو آگے بڑھانا ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ملک کے لوگوں کے مسائل تو دیکھی یا کیا ہے ان کے ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے عمران خان اور عمران خان کے نام پر کونسپریسی تھیوریز کبھی فلم نکال کے لے آتے ہیں کبھی پتہ نہیں کون سا ڈراما دیکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈراموں کو یہ لے کے چلتے پھرتے ہیں اب آج تک وہ وزیرہ باد جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں عمران خان کو گولیاں لگی تو ان کے اپنی رپورٹس سامنے ہیں ان کے ڈاکٹر سامنے ہیں جو انہوں نے کہا ایک لوہے کا پترہ ان کو لگا تھا جو گولی ٹیچ کر کے ان کو گزر گئی تھی وہ آج بھی کہتے ہیں کہ آت اللہ نہ عملہ ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا نہیں کیا پورے پاکستان کے اندر یہ ان کو فکر نہیں ہے جی عمران خان کی لیکن ہمیں عمران خان کی زندگی کو میک شور کرنا ہے جو ان کی ٹانگ میں لگے ہیں جی زین لیکن دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سیکیورٹی تھریٹ عمران کو پہلے سے موجود تھا جب وہ پرائیم نیسٹر تھے اس وقت بھی تھا پھر وزیر آباد ہم نے ان اس چیز کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر دیا ابھی اگر جیل میں واقعتاً وانڈر تھریٹ ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ تو پارٹی کو بھی فکر ہونی چاہیے اور حکومتہ وقت کو اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے ملک صاحب دیکھیں ملک صاحب بہت احترام ازمہ بہن پھر وہی بات کرنی ہے ان کا یہ گھسا پیٹا بیانیا ہے ہر دفعہ یہ وہیں سے آکے شروع کر دیتے ہیں ان کو اب ریلیز کرنا ہوگا یہ حکومت میں ہے یہ آپ اپوزیشن میں نہیں ہے اب یہ صرف بیان بازی سے نہیں آگے جا سکتے میں نے یہ مچ کی بات کر رہی ہے میں نے مچ کی اگزامپل اس لیے دی تھی کہ مچ جیل کے اندر ٹیرر اٹیک ہونے کے باوجود بھی دو ہفتے کے لیے قیدیوں کی ملاقاتیں بند نہیں ہوئی تھی میں یہ اگزامپل کو اس لیے دے رہا ہوں کہ حکومت کا کام ہے سیکیورٹی انشور کرنا سٹیٹ سیکیورٹی انشور کرنا حکومت کا کام ہے آپ کسی بھی قیدی کا عمران خان کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں عمران خان کے علاوہ سات ہزار قیدی اور بھی اس جیل میں ہے ان کے اب بیسک بنیادی حقوق ہے کہ دی شوڑھ ایسیس تو دیر لیگل کاؤنسل آپ یہ ان سے حقوق لے رہے ہیں سیکیورٹی کی آڑ میں آپ نے سیکیورٹی بہتر کرنی ہے آپ کو کون روک رہا ہے آپ نے بوم ڈسپوزل کو سکورڈ لے کر جانی ہے آپ کو کون روک رہا ہے لیکن کیا قیدیوں کے لباہکین کو ان کو ملنے سے یا ان کے لیگل کاؤنسل کے پاس جانے سے سیکیورٹی تھرٹ آ جاتی ہے جس طریقے میں ملک صاحب ہر ہفتے اڑیالہ جیل جاتا ہوں میرا والد اڑیالہ جیل میں ہے جس قسم کی سکروٹنی اور جانچ پرتال کے بعد ہم جاتے ہیں جس قسم کی فرسک ہونے کے اور سیکیورٹی میجرز کے طور پر ہم جاتے ہیں بم تو کیا مچ اس کی تیرے بھی بندہ اندر نہیں لے کے جا سکتا یہ بالکل ان کا فضول بیانیا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نے روکا ہوا ہے اور عظمہ بی بی نے ابھی بھی جواب نہیں دی میرا اگر چلو پنجاب حکومت ہے تو دو ہفتے کے لیے بیان لگا دیا وفاقی حکومت نے سامباد ہائی کورٹ میں کیوں چیلنج کیا ہوا ہے سنگل جج کا آرڈر جنہوں نے ہمیں آرڈر دیئے ہیں خان صاحب کو ملنے کے آج کی بات میں کرتا ہوں آج میرے پاس ابھی بھی آرڈر موجود ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا آج میری اور روح حسن صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی جج کے کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہمیں نہیں ملنے دیا گیا تو اب میرے سے عمران خان کو کیا سیکیورٹی ترھونٹ ہے تو یہ باتیں ہیں آپ کے چیال میں زین کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں روکی گئیں زین کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو روح حق آ رہے ہیں کیا اچھیب کرنا چاہتے ہیں سمپل وجہ یہ ہے عمران خان صاحب کو آئیشولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کا عوام سے رابطہ روکنا چاہ رہے ہیں عمران خان کی کوئی بات بہر نکلنے سے روکنا دینا چاہ رہے ہیں اصل میں ان کو خوف عمران خان سے ہے مزید دار بات یہ ہے یہ پوری حکومت جتنے جہو جلال کے ساتھ آج بن کیا ہے یہ آج بھی قیدی نبر آٹھ سو چار سے ڈرتی ہے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں ہمیں وزیٹیشن ہونی چاہیے سینٹ کا الیکشن آگے آنا ہے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کرنا ہے ان کے کل صبح تین کیسز لگے میں القاضر کا کیس لگا ہے سائیفر کا کیس لگا ہے دیگر ہمارے کیس لگے ہوئے ہیں کسی بھی کانوکٹ کو اپنے لیگل کاؤنسل کا ایکسس ہونا چاہیے جب ایک بندے کو اپنے وکیلوں کا رسائی حاصل نہیں ہے اس کا کیا ڈیفینس ہوگا اور وہ کیا کیس لڑے گا جو کیسوں کے فیصلے جو سائیفر میں آپ نے اپنے افیشل سیکسیڈیٹ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس بھونڈے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ بھی اسی کی ایک اور کڑی ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے عظمہ بی بی آپ کو راستہ نکالنا چاہیے کام از کام ان کے لائیرز پارٹی کے سینئر رہنمہ وہ کدشتگر تو نہیں ہے ان کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے فیملی میمبر بہنے ہیں ان کی تو بہنوں کو تو نہیں روکنا چاہیے دیکھئے پہلے تو گزارش ہے کہ ملک صاحب ذرا چیک تو کرائیں کہ عمران خان صاحب سے جو ہے کتنے لوگ ملتے ہیں ایک ہفتے کے اندر ہمارے لیڈرز بھی رہے ہیں ان کو حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو بھول گیا ہے اپنا سارا دور بھول گیا ہے لیکن میں اس لیے یاد نہیں کرانا چاہتی کہ خدا نہ خاصتہ ہمارا کو موٹیو ہے لیکن میں ان کو یاد کرانا چاہیے کہ اپنا تو یاد کریں نہ دوسروں کو بھاشن دینے کے وقت ذرا اپنا تھوڑا سا ماضی تھوڑا سا یاد کر لیا کہ نہ زیادہ تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا مو پہ ہاتھ پھر پھر کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا اب ان کو مجھے یہ بتا دیں زین قریشی صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے سمجھدار نوجوان ہیں یہ بتا دیں کہ سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے کیا یہ دو ہفتے کے لیے جو میں نے گزارش کیا ہے کہ سیکیورٹی آڈٹ ہونا ہے پھر بم ڈسپوزل آپریشنز ہونے ہیں سویپنگ بم سویپنگ ہونی ہے پھر سینسٹائزیشن ہے جو آفیشلز کی اور جو لوگ اندر آتے جاتے ہیں ان کے لیے پھر جو ہے وہ مختلف چیک پوائنٹ بنانے ہیں پھر جو کچھ وائرز وغیرہ کا وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کو اندر انٹر نہ ہو سکے یہ تمام معاملات پورا جلسہ عام سے خطاب فرماتے ہیں عمران خان صاحب جب ملاقاتوں کے اوپر ایک وقت میں ان کے پاس کتنے کتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں کبھی ریکارڈ تو نکلوا کے دیکھئے اور اب تو حکومتیں بن گئی ہیں مجھے سمجھ جائے تھی قیدی نمبر آٹھ سو چار بچارہ اپنے لیے انا رو مانگتا پر رہا وہ کہہ رہا مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا میں سب سے بات کرنا چاہتا ہوں میں لڑنا نہیں چاہتا وہ اس سے ہم نے کیا ڈرن ہے ہماری تو حکومت موجود ہے وہ بچارہ تو اپنے لیے جو ہے وہ اور علیمہ باجی جو ہیں وہ روز آکے ایک نئی پھلجڑی چھوڑ دیتی ہیں وہ ان کو یہ انڈریکٹ پیغام دیا جا رہا ہے نام کیوں نہیں لیتی نام لینا اور کہیں کہ ہمیں فلانے بندے نے پیغام دیا ہے ان کو تو وہ آپ کو پتا نا پیغام تو وہ پہلے بھی کسی نے کان میں پینتیس پنکچر کہا تھا وہ چل پڑے تھے پینتیس پنکچر لے کے پھر انہوں نے کہا اردو بزارک پیپر مرے کان میں کسی نے کہے تو میں نے کہہ دی تو ان کو تو سنی سنائی باتوں کے اوپر بات کرنے کی عادت ہے لیکن ان کا کچھ نہیں جائے گا ملک صاحب ایک تو ریاست پاکستان اور حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے عمران خان سمیت جتنے قیدی ہیں اڈیالا جیل کے اندر ان کی سیکیورٹی کو میک چور کرنا ان کے لیے تو وہ پھر شاید کوئی سیاسی ایونٹ ہو یہ پھر شاید کوئی پوائنٹ ایسے ہوتی ہے جو وزیر آباد میں ہوئی تھی اور ایک وہ جو ہے وہ بچیارہ شاید زینی توازن کھویاوا ایک بندہ تھا جس نے یہ حرکت کی جو پکڑا بھی ایڈا سپارڈ نے کہا سنائپ پر کھڑے تھے اوپر ان کو اس قسم کی سٹوریاں ڈیویلپ کرنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن یہ سٹوریاں ڈیویلپ کریں تب بھی یہ نہ کریں لیکن نظمہ بی بی یہ بھی تو ریالیٹی ہے کہ عمران کی ٹانگ میں گولی لگی عمران کی ٹانگ میں گولی لگی یہ ایک ریالیٹی ہے جی بالکل ایک 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 بریک لے لیں بریک کے بعد اور بات کرتے